اسلام علیکم ہر سال پانچ اکٹوبر کا دن ایز ایٹ ٹیچرز دے منایا جاتا ہے اس دن تمام ٹیچرز ان کو ایک خصوصی عزت دی جاتی ہے سوسائیٹی کی طرف سے سٹوڈنٹس کی طرف سے دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں سارے مذہب اور باقی جو سکول آف آرڈ ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ان سب کے مطابق ساتذہ کرام کسی بھی معاشرے میں بہتری کے لیے ایک بڑا کلیتی کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن ہم اگر دیکھیں کہ آج کے جو ٹیچر ہیں خصوصا ہم لوگ اگر پاکستانی ٹیچرز کی بات کریں کیا وہ معاشرے کی بہتری میں اپنا وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ان کو واقعی کرنا چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سلام کیسے ہیں ہمارے جو سوسائیٹی کے ہمارے جو دیفرنٹ پرسپیکٹیوز ہیں یا دیفرنٹ سکول پا رہے ہیں جتنا آپ کو کنٹریبوٹ کرنا چاہیے سوسائیٹی کی بہتری میں جی علی یہ بڑا پرٹینین کویسٹن ہے آپ کا اور اس پر اثر میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے کافی عرصے میں بہت سیمینار کنفرنچز بھی ہوئے جس پہ اکیڈیمک انڈیسٹری ڈسکنیک پہ بات ہوئی ہے کہ ہماری کلاسومز میں ہماری ٹیکس بکس میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کا ایکٹلی اپلیکیشن آگے نہیں ہوتی اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انفرونٹلی جو ہماری ٹیچرز ہیں انہیں پیکٹیکل اس کا جسے کہتے ہیں انڈیسٹری کا یا کوپرر سیکٹر کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو اس لیان سے اگر دیکھا جائے تو اگر یہ ٹیکنیکلی بات کی جائے تو کونٹریبویشن مجھے تو اتنی نظر نہیں ہے اچھا اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جسے ہم کہتے ہیں تعلیم اور تربیت تو پڑھانا لکھانا وہ تو ایک چیز ہے کہ آپ لکھ پڑھنے آپ کو سمجھا جائے کہ سائنس کے فارمولے کیا ہیں یا شہر و شائری کی تشریح کیا ہے وہ آپ سمجھیں لیکن تربیت جسے ایڈوکیشن کہتے ہیں انگلیش میں ہم کہتے ہیں لیٹریسی ایڈ ایڈوکیشن لیٹریٹ ہونا تو بہت آسان ہے لیکن ایڈوکیش ایڈوکیٹڈ ہونا یعنی کہ آپ کی پروپر تربیت ہو اس میں میرا نہیں خیال ہمارے ساتھ ازہ کرام بھی وہ کام کر پا رہی ہیں وہ کونٹریبویشن دے پا رہی ہیں اور اس کی انفورسنیٹلی ایک وجہ یہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں سکول کے ٹیچر سے ہم سٹارٹ کریں تو سکول کے ٹیچر کی سب سے پہلے آپ سیلری پیکیج دیکھیں کہ ان کی پاکستان میں ابھی جو سکول کے ٹیچر کی سیلری پیکیج ہے وہ ہی ایک چپڑاسی کی سیلری پیکیج ہے ان کے چپڑاسی جو ہے وہ زیادہ کماتا ہے مطلب اس کا جو پی پیکیج ہے وہ بہتر ہیں نمبر ٹو اسکول ٹیچر جو ہے وہ یہ شکس کو کہیں اور نوکری نہیں ملتی اسے سکول میں جگہ مل جاتی اس کا کیا مطلب ہوا کہ کمپیٹنسی اس یہاں پہ نہیں آتی اچھ آپ اس میں اگر تھوڑا پیچھے جائیں تو اس میں گورنمنٹ کا بھی ایک رول ہے اگر آپ کمپیریزن کر لیں تو جیسے سنگاپور ہو گیا یہ پینڈنڈ ہو گیا جو جنہیں بنیا کی طرقی آفتہ موالک ہیں یا مارچرے جنہیں ہم ایمولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں ایجوکیشن اتنی اچھی ہے تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان کے پیکیج سب سے زیادہ ہے یعنی ٹیچرز کو they should be the highest paid اور highest paid کے ساتھ کمپیٹنس ہمارے در اس کا بالکل الٹا ہے کہ جو سب سے معذرت کے ساتھ آپ کو بھی ٹیچر ہیں اور میں بھی ٹیچر رہا ہوں لیکن معذرت کے ساتھ جس سے کہیں اور جگہ نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا ہے اور دوسری بات تنخواہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں نہ اس کا انسینٹیب ہوتا ہے نہ اس کی موٹیویشن ہوتی ہے تو at the end of the day جو result ہے وہ ایک انتہائی ایک سب سٹینڈرڈ یا جو ہمارے سامنے ہیں میں اس میں اور کیا کوئی اس میں آپ بھی اسے بہتر بتا سکتے ہیں سر اسی میں آپ کی بات میں اگر میں کچھ آرڈ کرتا چلوں تہلی جو آپ نے بات کی کہ ٹیچر وہ آپ ٹو ڈیٹڈ نہیں ہوتے ایس پر ایکٹیمک جو ایس پر انڈسٹریل روائیٹمنٹ لیکن سر اسی کے ساتھ اگر ہم ٹیچر ذرا سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو لگا بندہ سلیبس ملتا جس سر ہم نے سکول کا ذکر کیا اگر ہم سکول کی بات کرتے ہیں ہم پنجاب میں بات کرتے ہیں پنجاب ٹیکس بک بورڈ ہے سکول لیول پہ ہے پالج لیول پہ ہے اگر ہم یونیورسٹریز کے بات کرتے ہیں تو یونیورسٹریز کے اندر بھی جو ایکٹیمک کانسل سے اپرووڈ سکیم آف سٹیڈیز ہیں ان کو جو کورس آف کونٹینٹ ہیں وہ جی آپ نے وہی کور کرنا ہے ہاں اس میں کسی حد تک پیچر اپنی مرضی سے چیزیں ادرسٹ کر سکتا ہے لیکن کسی حد تک کر سکتا ہے لیکن اگر سکول کالج کی بات کریں اگر ایک تیچر لیٹ سے میں ایک تیچر ہوں مجھے بہت سکول میں مجھے بہت زیادہ اندرسٹریز کا نولیج ہے بھی ہے کنٹیمپوری نولیج میرے پاس ہے بھی ہے لیکن مجھے پاس اگر لگا پندہ ایک سلیبس ہے یا فیزکس کی وہ تھیوری ہے جو کہ دنیا میں آؤٹیٹیڈ ہو چکی ہے دنیا میں آؤٹیٹیڈ ہو چکی ہے لیکن میں وہ ٹھیک نہیں کروا سکتا کیونکہ میں پچے کو وہ ٹھیک تھیوری بڑھا ہوں گا تو کل کو فیل ہو جائے گا مجھے پنجاب ٹھیکٹر موڈ کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن فیڈرل کا مجھے آئیڈیا ہے میرے بچے بھی فیڈرل بوڈ سے پڑھ نہیں ہیں اور یہاں دیکھ رہا ہوں فیڈرل بوڈ میں پچھلے دو تین سال میں بہت تبدیلی آئی ہے سلو بیس لرننگ انہوں نے شروع کی ہے یعنی کہ کونسپچول لرننگ فیڈرل بوڈ میں اگر آپ دیکھیں سپرائزنگلی اب میں ملتب نام نہیں لوں گا لیکن میں یہاں پر بہت بڑے سکول ملتب پبلک سیکٹر میں بہت بڑے سکول میں نام نہیں لوں گا لیکن ان کے ٹیچرز نے باقیدہ ریجسٹ کیا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں پڑھا سکتے کیونکہ ہم نے وہی پڑھانا ہے جو آپ کی بات ہے نی لگا بندہ اب ٹیچرز ریجسٹ کریں حالانکہ بوڈ کی طرف سے بڑی زبرتس لیپس میں چاہے جائے کہ آپ بچے کو کونسپچول لرننگ دیں گے بچے کا یہ نہیں آئے گا کہ وہ ریپوڈیوز کر دیں گے بس جو اس نے پڑھا یہ پیراگراب یہاں سے یہاں مار کر دیا اور اتنا وہ کر دیا سپوکن انگلیش کی بات کر رہے ہیں تو پھر انگلیش کے ٹیچرز نے وہ کر رہے ہیں نیچے ہم سپوکن انگلیش نہیں کرا سکتے ہم یہ کرائیں گے کہ پیراگرابو رٹھ لیں اور آگے بات کر لیں مطلب اگر چینجز آتی بھی ہیں تو انہیں کی ریزیسٹنس ہوتی ہے ریزیسٹنس ان کی اس بھی ہوتی ہے میں ہوتی ہے یا آپ خود بھی آپ کراتے ہوں گے اپنی کسٹڈی is the best way to teach کیونکہ کسٹڈی جو ہوتا ہے وہ سٹوڈنٹ کی کرٹیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرتا ہے اسے آپ پوش کرتا ہے کہ آپ اس کا جواب کو خود آپ بتاؤ کیا ہے اب کسٹڈی آپ کون روکتے ہیں ٹیچر کو کلاسٹڈ کروانے سے لیکن ٹیچر اس نے نہیں کرا تھا کیونکہ اس کی کسٹڈی نہیں ہوتی اس نے کیا پڑھا ہوتا ہے بزنس مینجمنٹ کا ٹیچر ہے اسے نہیں پتا کہ آج کل ایپل کے سٹوکس کیوں نیچے جا رہے ہیں یا مایکروسوفٹ کو آج کل اوریکل سے کیا چیلنج ہے وہ چائنا کی مارکٹ کو کیوں نہیں بینیٹیٹ کر پا رہا اب یہ چیزیں ٹیچس بک میں تو نہیں لکھی ہوں گے لیکن ٹیچر نے کچھ چونکے نہ وہ بزنس نیوز پڑھتا ہے نہ وہ بزنس ریویوز دیکھتا ہے نہ وہ جنرلز پڑھتا ہے اچھا جنرلز میں ایک اور مزید کی بات اکیڈیمک جنرلز یہ یونیسٹی کے ٹیچرز میں بڑی بات ہوتی ہے آپ کی پبلکیشنز کتنی ہیں اس میں ایچیسی نے بھی بڑا ٹیچرز کو کیا بھئی جی پبلکیشنز لائے پبلکیشن اب پبلکیشن کس طرح ہوتی ہے یہ بھی کیا دھندہ یہ صرف پاکستان میری پوری دنیا میں یہ ہم سب کو پتا ہے کس طرح اکیڈیمک جنرلز یہ نوٹ چھپنے کی مشین ہے وہ پیسے لیتے ہیں اور آپ کے دل کو وہ کرتے ہیں ٹیچرز لگے ہوتے ہیں وہ جی ادھر سے پیسٹ کیا ادھر سے پیسٹ کیا ادھر سے کیا اور اپنے نے چوڑ کے ایک سنوپسس بنا کے اور جی میری جی اتنی پبلکیشنز ہو گئی اچھا اگر واقعی اتنی پبلکیشنز ہیں تو ان پبلکیشنز کا آگے کو دیکھیں امیت نائی کنٹریبیشن کی نہیں یہاں پر میں ایک نام لوں گا کیونکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی بنائی دی اس لیے میں نام لوں گا ڈاکٹر عطاور احمان ماشاءاللہ سے ان کی اگر آپ ریزیو میں دیکھیں اتنی پبلکیشنز پچھلے بیس سال میں پتہ نہیں شاید میرا نہیں خیال کہ پچھلے دو سو سال میں یورپ نے اتنی ریسرچ کی ہوگی جتنی داکٹر عطاور احمان نے پچھلے بیس سال میں ریسرچ کر دی جتنی پبلکیشنز سے ایک امپیکٹ اس کا بتا دے ایک کسی فیلڈ میں ایک امپیکٹ بتا دے کہ جی پبلکیشنز آپ کی ہوئی ہے ریسرچ آپ نے کیا بھی بہت اچھی بات ہے اس کی کمرشل اپلیکیشنز کتھر ہے وہ ان میں سکتے کافی نہیں پتا کسی کو بس اپلیکیشنز وہ ریسرچ کی پبلکیشنز کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تو خیر مطلب I'm sorry لیکن بلکل یہ آپ کی بات بہت بہت ریلیونٹ آپ نے بات کی اور میرا بھی ایک سر جہاں پہ میں بیٹھ ہوں میرے یہ ایک خلاف ہوتا ہے کہ سر نویلیم تیاز نے ایک پبلکیشن کی انہوں نے تین انڈپیننٹ ویریابل ایک جو انا وہ موڈریٹر ایک دپیننٹ ویریابل پہ کام کیا ہے اب الالی نو ماننے کیا کرنا ہوگا کرے گا ایک ویریابل انہوں پہ چینج کر دے گا اسی ہوئی ایک ریسرچ کو ایک ویریابل چینج کر کے دوبارہ کر دے گا اب اس کی پیکٹیکل ایک اپپلکیشن ہے کہ نہیں وہ سر جس ایک ویریابل ایک کالے کلر کا ویل انویٹ کر رہا ہے دوسرا ویٹ کلر کا انویٹ کر رہا ہے کوئی اس میں جو ہے نا وہ نئی کنٹریبیشن نہیں ہمارے کمیرشل پریکٹیسیز جو ہے نا وہ اس کی نئی ہیں ہمارے پاس خاص طور پہ پاکستانی بات کر رہے سر ایک کی زیادی یہ بھی ہے کہ جو ہم جن اشیوز کا ذکر گرہ رہے ہیں ٹیچرز کی حوالے سے کیا میں پاکستان سے کونٹیکس میں دسکس کر رہا ہوں اس کونٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو کیا سٹارٹ سے ہی پاکستانی ٹیچرز ہو ہیں بلکل ایسے پاکستان بننے سے کیا اس کے بعد ایک کچھ یہ ریٹ ریس یا ایسے کچھ چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں نہیں نہیں میں تو مطلب اگر میں اپنے بچپنگ کی بات کروں میں اپنے سکول ٹیچرز کو تو وہ تو اس ٹائم جسے کہتے ہیں استاد ہوتے تھے انہوں نے تو ہماری تربیت اور وہ پہ لاؤز تھے اس ٹائم کمرشل وہ بھی نہیں تھا زمانہ نہیں تھا میں نے تو جسے کہتا ہوں میں نے وہ زمانہ دیکھا میرے استاد زیادہ تر تو میرے ساتھ ازار وہ اللہ جندت نصیب کرے لیکن جو ابھی بھی جسے کہتے ہیں دل سے عزت آتی کہ انہوں نے پڑھایا ہے لیکن یہ اسپیشلی لاسٹ میں کہوں گا کہ 20-25 سال میں بہت زیادہ میں ڈیٹرننس دیکھ رہا ہوں کہ یہ بلکل یہ چیز جانے نیچے گئے گئے پہلے اتنے برے حالات نہیں تھے اب یہ زیادہ اس کی ریزن وہی جو آپ نے پہلے بتائی ایک تو مسمیچ ہے جس کو اور کوئی کام نہیں ملتا ہے جو ٹیچنگ کر لیتے ہیں ٹیچنگ کی کوشش کرتے ہیں ٹیچنگ مل جاتی ہے اور ایک بار وہ ٹیچنگ میں آگے تو وہ ٹیچرز کو انڈرسٹی بھی اپنے کل کو وہ کہتے ہیں کہ جناب بہاں جی آپ کے پڑھایا ہے یہ نا آپ نے آپ نے ایکچولی کام کیا کیا آپ نے کیا کیا صرف یہ آپ نے ورڈ بولا کہ ان کے لیے ان کے لیے آپ دعا نکل دی ان کے بھی بھی آپ ان کی عزت کرتے ہیں یہ بھی پڑا اسپیکٹ ہے کہ ہم اپنے اور ساتھ کہ آج سے کچھ چار سال پہلے جو عزت ہماری سوالٹی میں ہوا کرتی تھی کہ ابھی بھی ٹیچر اتنی ہی رسپیکٹ کر پاتے ہیں یا نہیں آپ کے خیال سے ٹیچرز میرا نہیں خیال کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہ بکوز وی آنڈرمیشن ایج سٹوڈنٹس کو اب بہت پتا ہے اور سٹوڈنٹس ٹیچرز کی کمپیٹنسی یا ان کمپیٹنسی سٹوڈنٹس بھی جہاں نا تین کلاسوں میں جج کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا لائک ہے یا کتنا لائک ہے پہلے اتنا اب سٹوڈنٹس کو بہت پتہ ہے تو ایک تو یہ اور دوسری اگر اخلاقیات کے لحاظ سے دیکھیں تو وہاں پر بھی ٹیچرز کمپرمائزد ہیں اب وہ بہت سے چیزیں آتی ہیں یونیورسٹی لیول پہ باقاعدہ تعلقات پر سی جی پی ایز بن رہے ہیں اور گریڈنگز ہو رہی ہیں تو ان سب حرکتوں کے بعد کہاں عزت رہتی ہے پہلیت کو پھر کسی بھی پروفیشن میں نہیں ہے اور ٹیچرز بھی ماشاءاللہ اس سے کوئی مطلب ہو نہیں ہے کیا کہیں اس تحصہ نہیں ہے ان میں بھی ملکل ہے صرف کلاس کویسٹن اسی چیز کے حوالے سے عزت کی حوالے سے کچھ اساتزہ اس کی وجہ میرا خیال میں یہی ہے کہ جب بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ٹیچر دلائک ہے اگر تو ٹیچر سے انہیں کچھ مل نہیں رہا انہیں علم حاصل نہیں ہونا وہ صرف ٹائم پاس کر رہے تو پھر بچے عزت نہیں کرتے لیکن بچے بھی عزت ماں ضرور کرتے ہیں جہاں ٹیچر کچھ پڑھاتا ہے یا ٹیچر سے باقی انہیں علم حاصل ہوتا ہے یہاں پر میں آپ نے جو بات کی یہاں پر میں ایک اگزیمپل دیکھ اس چیز کو فنفلوک کروں گا کہ میں وہی اگر نام نہیں دوں گا لیکن پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے ادھر بھی یہی ہے کہ آپ خوف پیدا کر سکتے ہیں لیکن آپ دنوں میں جگہ نہیں پیدا کر سکتے اگر آپ اپنی دہشت پھیلیں تو ٹیچر بھی کلاسیر میں دہشت پھیلا کے چپ کرا سکتا ہے لیکن اگر عزت کمانی ہے تو پھر آگے آپ کو ڈیلیبر بھی کرنا تو وہ چاہے ایک ادارہ ہو یا چاہے ایک استعاد ہو اور جب آپ ڈیلیبر نہیں کرتے تو آپ خوف سے تو آپ چپ کرا سکتے ہیں لیکن آپ عزت نہیں کما سکتے ہیں بلکل ایسے اگر 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 آپ کیونکہ آپ کی رسپیکت ہے وہ آپ کی غیر مجودگی میں بھی چلتی ہے لیکن آپ فیل اگر مجودگی میں نہیں چلتا بلکل بلکل ایسے ساتھ ہم اس دسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اس طرح مزید انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگ دو چانل سبسکرائب کرنے دوسرہ ورڈ سمارٹ اور دوسرہ اگر اگر سیج دونو کے لیے میں ڈسکی میرے مختصر کرجی ب拉ک